اسلام علیکم اس ویڈیو میں برستان ایڈوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے پچھلے کافی دنوں سے برستان میں میڈیا میں کافی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ پوسٹے آئی اسٹو پہ اب اسٹے لگ چکا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پوسٹے لگیں گی اور ریزرڈ آ جائے گا ہائی کورٹ کا حکم آتا ہے کہ اس چیز پر اسٹے لگا جائے اور یہ اسٹے صرف و صرف ایک واحد صحافی جو برستان میں کافی مشہور بھی ہیں ان کا نا سب جانتے ہیں اس کے کہنے پر یہ اسٹے لگایا گیا ہے کیس کیا آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے کہ اس پورے سینیریو میں ملوث کون ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہمارے یہ پوسٹے ان پر ٹیسٹ لینے کے لئے یہ ایس بی کے کورٹ دی جاتی ہے دوسری بات خروٹی صاحب اس پر کیس کر دیتے ہیں کیس تب کرتے ہیں جب ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے یہ خروٹی صاحب تب سوئے ہوئے تھے جب اس پر ٹیسٹ لیا جا رہا تھا کیونکہ اس چیز کی گوائی میں خود دے سکتا ہوں اس چیز میں میں نے اس برستان کی پوسٹے آئی تھی اس میں میں نے خود بھی اپلائی کیا تھا جب میں گیا تھا ٹیسٹ دینے گیا تھا میرے سامنے ایک بچہ موبائل میں نکل کر کے ٹیسٹ دے رہا ہے اور میں خود بیٹھا تھا مجھے وہاں سے ہلنے تک نہیں دیا جا رہا تھا تو اس طرح سے ٹیسٹ لیا جا رہا تھا تب خروٹی صاحب سو رہے تھے تب کہاں تھے وہ خروٹی صاحب اب کس بنا پر یہ کیس کرتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے اچھا آپ کو تب پتہ نہیں تھا جب اس چیز پر ٹیسٹ لیے جا رہے تھے تب آپ کہاں تھے خروٹی صاحب کو اگر دیکھا جائے یہ صرف خروٹی صاحب کا یہ پہلا کیس کسی محکمے پہ نہیں ہے اس سے کافی پہلے ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں کبھی چیف منسٹر کے خلاف یہ کیس کر رہے ہیں کبھی کسی محکمے کے خلاف کیس کر رہے ہیں اس کا ریزٹ یہ آ جاتا ہے یا تو وہ نوکریاں اسٹے پہ لگ جاتی ہے یا تو غریب کا بچہ رہ جاتا ہے یہ اس چیز کی گوائی تو میں خود دیتا ہوں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے کرپشن نائنٹی پرسنٹ ہوئی پروٹی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ وی سی پر کیس کر دے یا اگر ان پر کیس نہیں کرنا تھا تو ہمارے صوبائی وزیر بھی ہیں وزیر تعلیم اس پر کیس کرتے لیکن انہوں نے بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیل ہے یہ تو مطلب اس چیز یہ میں یہ بلکل بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ جو اگزیم ہوئے ہیں یہ شفاف ہوئے ہیں بلکل بھی شفاف نہیں ہوئے اس کے باوجود انہوں نے بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیلیا کافی ایسے بچے تھے جو میریٹ پر آ رہے تھے اب کیا ہوا اب اس کے بعد یہ نگرہ حکومت آئے گئے اس کے بعد پتہ نہیں الیکشن کب ہوتے ہیں تو مطلب سال دو سال دائی سال جتنے سال بھی لگتے ہیں بچوں کا مستقبل تو تباہ ہوا اس کے بعد ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اس پر بلکل چپ ہے خود بھی اب تک سٹوڈنٹ ہو تو ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے اس صافی کے ہاں ہی اسی سے ہی اگر آپ نے بلک میل ہونا تھا تو دوبارہ آپ ٹیسٹ نے صحیح شفاف دے آپ نے ایس بی کئی یونیورسٹی کو دیا کیوں یہ خروٹی صاحب تب کیوں چپتے جب ایس بی کئی یونیورسٹی کو دے رہے تھے ہمارے پاس بستان پبلک سرویس کمیشن ہے اینٹی ایس ہے سی ٹی ایس پی ہے ہمارے پاس اسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے پہلے بھی ٹیسٹ لیا دوہزار چودہ میں جب ایڈوکیشن کی پوسٹے آئے تھی تو اینٹی ایس نے ٹیسٹ لیا تھا اور بچے سارے خوش تھے اس چیز پہ اس کے باوجود آپ سب کئی یونیورسٹی کو ٹیسٹ دے رہے ہو ہم تب بھی سیٹسفائز نہیں تھے اس چیز پہ لیکن اگر ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا صاف 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 آپ ٹیسٹ دولو اتنی کرپشن ہوئی ٹیسٹ میں تب ہمارے بائیزی سب چھپ تھے لیکن اب جا کے اگر ٹھیک ہے تب اب بھی وہ اگر کیس کریں اب بھی وہ جائیں کیس اب ہم اسٹیوڈنٹ ان کا ساتھ دیں گے وہ جائیں ابھی ایس بیگی یونیورسٹی کے خلاف کیس کریں ان کی کرپشن کے خلاف کیس کریں آپ نے اسٹی پہ کیوں لگوا دیا اب آپ خوش ہو جائے گے میڈیا میں کہیں گے کافی اسٹیوڈنٹ اب بھی آپ کے حمایتی ہے اسٹیوڈنٹس کو تو پتا یہ ہے نہیں کہ بھائی آپ نے پتا نہیں کس نے پیسے کہیں ایس بیگی یونیورسٹی نے کتنے پیسے کہیں ہمارے منسٹر ہیں لگے ہوئے ہیں تعلیم کے اس نے کتنے پیسے کہیں وہ بچے فیل تھے وہ تو اس چیز پر خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا یہ پوسٹے رہی اور یہ اسٹیوڈا گیا اب جو بچے پانس ہیں وہ مطلب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی البتہ زیادتی پورے پولستان کے ساتھ ہوئی ہم اسٹیوڈنٹس اب بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بائیزت خوروٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس چیز پر یہ کیس کرتے ہیں کہ ہمارے جو وہ پیسے جو ہم نے جمع کیے تھے کسی نے دو پوسٹوں کے لئے جمع کیے کسی نے پانچ کے لئے جمع کیا آرہی وہ اربو روپے جو ایس بیگی یونیورسٹی کے گئے اس پر ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس لیا نہیں لیا اسٹیوڈنٹس کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ سٹے تو لگ چکا ہے نا کہ دوبارہ اس چیز پر ٹیسٹ لیں جن بچوں نے پاس کیا وہ تو دوبارہ بھی پاس کر لیں گے ان کے لئے کیا مسئلہ ہے جنہوں نے پیسے دیا ان کے لئے مسئلہ بنے گا نا تو جنہوں نے پہلے پاس کر لیں وہ دوبارہ بھی پاس کر لیں گے اب مطالبہ صرف اسٹیوڈنٹس کا یہی ہے کہ اس چیز پر دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے اور یہ ٹیسٹ اسٹیوڈنٹس کو برائے کرم نہ دیا جائے جس طرح سے پہلے مسئلے بنا ہمیں تو تب پتہ چل گیا تھا کہ اس چیز پر مسئلہ بنے گا کہ جب آپ اسٹیوڈنٹس کو دے رہے ہیں اسٹیوڈنٹس کو دے رہے ہیں اسٹیوڈنٹس کو دے رہے ہیں کہ ایسٹیوڈنٹس بھی اسٹیوڈنٹس میں اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈپلومہ کیا جنہوں نے اتنا دو سال کا وقت ضائع کہ ان کا وقت کہاں گیا نا اس چیز پر بھی تو نہیں دیکھا ہمیں تو تب پتہ چل گیا تھا اس پر کوئی نہ کوئی ایشو آئے گا اور یہ بعد میں اس چیز کو اسٹیوڈنٹس لگا کے روک دیں گے اور بچوں نے جو پیسے جمع کیے وہ سارے کھا جائیں گے کہ فیسٹس تو پہلے سے جمع ہے نا یہ دوبارہ کیوں فیسٹس جمع کریں اس چیز پر دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے اور یہ ٹیسٹس بولستان پبلک سیلویس کمیشن لیکن اتنی کرپشن نہیں ہوگی جس طرح سے اس بی کے یونیورسٹری حضرات کر رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں اور اوروں کو بھی کھلا رہے ہیں لیکن پیچھے کیا بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوری چل رہی ہے وہ سٹوڈنٹس کو کوئی پتہ نہیں لیکن یہ آگے دونوں ہمارے میک مونوں بھی اس چیز میں پیسے کھائیں ہیں اس بی کے نے بھی اس چیز پر کھا لیے پیسے اور ہمارے جو کیس کرنے والے حضرات ہیں انہوں نے بھی پیسے کھائیں لیکن بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو